کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ریسٹران یا ہوتیل میں جاتے ہیں اور اپنا فیڈبیک دیتے ہیں برا فیڈبیک دیتے ہیں اپنے ایکسپیڈنس کا اس ہوتیل کو اس ریسٹران کو تو وہ لوگ اس پر کام کرتے ہوں گے اوکے سو آج میں نے سوچا کیوں نہ اسی پر ڈسکشن کیا جائے کی اگر کچھ ریسٹرانز اور ہوتیلز نیگٹیو فیڈبیک پر کام کرے تو کیسے نیگٹیو فیڈبیک کو یوز کرتے ہوئے کسٹمر کے لیے ایک ایکسپیڈنس ایک آسم ایکسپیڈنس کریئیٹ کر سکتے ہیں سو اس کے لیے دیکھیں کچھ باتیں ہیں جو شاید ہر ہوتیل یا ہر ریسٹران میں جو بھی انڈیویجول یا ٹیم ریسپونسبل ہوتی ہے ان فیڈبیک کو لے کر اس پر کام کرنے والی اس کو ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستوں کہ جو بھی فیڈبیک لے رہا ہے چاہے وہ ان پرسن لے رہا ہے چاہے وہ آن لائن لے رہا ہے فیڈبیک فارم کے ثرور لے رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان کے باتوں کو ان کے فیڈبیک کو دھیان پوروک سنیں actively سنیں if you don't do active listening or do not pay active attention to the feedback which is given online or in person so obviously وہ ignore ہوگا اور شاید آپ کبھی بھی اس پر وہ change نہیں لا پائیں گے جو کسٹمر آپ سے expect کر رہا ہے پر اگر آپ اس پر کام کرتے ہیں اس کو سنتے ہیں اور پھر اس پر کام کرتے ہیں تو آپ اگلے آنے والے دوسرے جو کسٹمرز ہوں گے یا شاید اسی کسٹمرز کو جو دوبارہ کبھی آئیں گے تو ایک changed experience دے سکتے ہیں جو کی ان کے مطابق ہوگا دوسرا دوستو response بہت prompt ہونا چاہیے جو بھی feedback آپ کو دیا گیا ہے اس پر immediate action شروع ہو جانا چاہیے اگر وہ customer اگر وہ guest جو آپ کی hotel میں ٹھہرا ہوا ہے یا وہ restaurant میں ابھی اپنا dine in کر رہا ہے تو بہت important ہے ہو سکے تو اس feedback کے اوپر immediate response لیتے ہوئے action لیں اور نہ ہی صرف action لیں اپنے customer کو جو کی آپ کی hotel میں ٹھہرا ہوا ہو یا پھر آپ کی restaurant میں dine in کر رہا ہو اس کو immediately بتائیں کہ آپ نے اس پر action لیا ہے اور اس کا result یہ ہے trust you me اس کا experience بہت اچھا ہوگا اس کو بہت اچھا لگے گا کہ وہ کتنا valued feel ہو رہا ہے اس کو ایسا لگے گا اس کو یہ لگے گا کہ آپ اس کی کتنی importance رکھتے ہیں تھرڑ ہے دوستوں کہ آپ responsibility لیں دیکھیں بہت important ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب بھی کوئی ایک negative feedback دے رہا ہوتا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو customers کو attend کر رہے ہوتے ہیں guests کو attend کر رہے ہوتے ہیں ہوتیل اور ریسٹران ہم defensive ہو جاتے ہیں سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے staff کو train کریں اس بات کے لیے کہ defensive نہیں ہونے کا ہے defensive نہ ہو کر customer کو بہت actively سنتے ہوئے receptive ہو کر ہو سکے تو انس کے negative feedback کے لیے immediately apologize کریں empathize کریں اور ساتھ ساتھ ہی اس بات کی responsibility لیں کہ ان کا experience خراب رہا اور کہیں نہ کہیں آپ اس کے ذمہ دار ہو پر ساتھ میں آپ اس پر action immediately لینے والے ہیں اس کی علاوہ بہت important ہے کہ آپ وہ جو problem customer face کر رہا ہے اس کے root cause تک جانے کی کوشش کریں ہو جاتا ہے customer ابھی اور stay ہو آپ کے hotel میں یا آپ کے restaurant میں شاید وہ evening spend کرنے آیا ہو اور آتے ہی اس کا experience خراب رہا ہو اور دو ڈھائی گھنٹہ شاید آپ کے restaurant میں وہ بیٹھنے والا ہو ہو سکے تو immediately اس کے root cause میں جائیں اس کے deepening کریں اس problem کی کہ کہاں پہ وہ problem originate ہوئی اور immediately اس کا جو بھی finding ہے وہ اپنے customer کو بتاتے ہوئے جو بھی آپ نے اس پر action لیا change کیا وہ بھی اپنے customer کو اپنے restaurant میں یا اپنے hotel میں اسے بتائیں تاکہ again اس کو یہ feel ہو کہ آپ لوگ کتنی جلدی problem کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ exactly کیا problem ہے تاکہ customer کا experience اچھا ہو اگلہ ہے دوست کہ آپ اس پر ایک continuous improvement کرنے کی کوشش کریں اور ہو سکے تو جو بھی آپ نے findings نکالی ہو جو بھی root cause problem نکلی ہو آپ کی اس پر ایک continuously improvement کا ایک ہو اپنے staff کو immediately اس پر training شروع ہو سکے تو next day morning میں ہی جب بھی آپ کی morning hurdle ہوتی ہے جب آپ اپنے staff کو attend کرتے ہیں ان کے ساتھ meeting کرتے ہیں اس میں immediate feedback جو بھی پچھلے دن کے رہے ہوں وہ اس میں ان کو بتائیں تاکہ اس دن سے implement ہو شروع ہو جائے اگلا ہے دوستوں کہ آپ customer کے ساتھ اس particular problem پر ایک immediate information ان کو دیجئے کہ سر یہ find out ہوا تھا اور ہم نے اس پر یہ action لیا ہے اور اب اس کا result یہ ہے ہو سکتا ہے آپ کسٹمر آپ گیسٹ چیک آؤٹ کر گیا ہو ہو چلا گیا ہو تو بہت important ہے کہ چلا بھی جاتا ہے تو بھی آپ اسے phone call یا email بتائیں کہ آپ نے problem find out کری اور find out کرنے کے بعد اپنی action لیا اور اب یہ result آیا ہے اور thank you کہیں کہ انہوں نے آپ کو negative feedback دیا جس کی وجہ سے اب وہ اس particular problem کو find out کر کے اس کا solution نکال پائیں اور experience customers کا change کر پائیں again he will feel great about it کہ آپ نے ان کے feedback کو کتنی value دی not just that he may want to come back to see the changed experience اور شاید ایسا ہونے پر جیسا اس نے چاہا تھا ویسا ہونے پر وہ آپ کا loyal customer بن جائے بہت important ایک اور بات ہے جو دوستوں جو آپ use کر سکتے ہیں ہو سکے تو اس experience کو آپ marketing کے لئے use کر لیجیے marketing میں اس طرحے سے اس کو marketing میں دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے customers نے negative feedback دیے اور negative feedback آپ کے اب وہ customers جو آ رہے ہیں وہ بہت خوش ہیں اور ان بات پر ان بات کرتے ہیں تو آپ کسی بھی negative feedback کو positive ہی نہیں صرف اس کو اس طریقے سے convert کر سکتے ہیں کسٹمر کا experience forever بہت اچھا ہو جاتا ہے اور نہ صرف وہ customer جس نے آپ feedback خراب دیا ہے بلکہ وہ سارے customers جو اس کے بعد آنے والے ہیں ان کو بھی ایک بہت awesome experience ملتا ہے تو دوستو I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی کہ ہم کیسے negative feedback کو بھی اچھے experience میں بدل سکتے ہیں تو اچھے لگی ہے دوستو like کیجئے comment کیجئے share کیجئے اور میرے چانل اجید پنکی اور official کو subscribe کرنا نہ بھولے bell notifications ضرور دبائیں ملتا ہوں ایک اور ویڈیو میں اگلی بار پھر سے تک کیلی اللہ بار انتا کر